ہماری شائری کا محبوب موضوع رہا ہے پلکوں کی چھاؤں کا ذکر ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لمبی پلکیں جہاں کسی کو براست میں ملتی ہیں وہاں کچھ لوگ اس سے محروم بھی رہتے ہیں تاہم کچھ ڈائٹری حیبٹس ایسی ہیں کھانے پینے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا اگر استعمال ریگولر بیس پہ کیا جائے تو کسی حد تک ہم پلکوں کی گروت میں اضافہ کر سکتے ہیں کچھ فیکٹرز ناظرین ایسے ہیں مثلا سر کے بالوں میں خوشکی کا ہونا پھر وہ خوشکی سر سے بالوں میں ٹریول کر کے آنکھوں کی پلکوں میں آ جاتی ہے پلکیں جھڑنا چروع ہو جاتی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے یہ سکن کا ٹاپک ہے میں ذکر کروں گا دو ایسے نیوٹرینٹس کا جو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پلکوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یاد رکھیے کہ انسان کی آنکھوں میں پلکوں کی تعداد سو سے لے کے دو سو تک ہو سکتی ہے اور سر کے بالوں کی طرح یہ کوئی عمر بھر نہیں اگتی ہیں ان کی دو فیز ہوتی ہیں گروئنگ فیز اور ہارٹ فیز ایک خاص لینگت حاصل کرنے کے بعد ان کی گروت رکھ جاتی ہے اگر یہ سر کے بالوں کی طرح مستقل بڑھتی رہتی ہیں تو ہمارا ہلیے کچھ اور ہوتا یہ اللہ کا احسان ہے کہ خوبصورت شیپ میں آنے کے بعد یہ رکھ جاتی ہیں دو چیزیں ایسی ہیں نمبر ایک زنک جس کو جست کہتے ہیں زنک کی ڈیفیشنسی سے جہاں سر کے بال متاثر ہوتے ہیں وہاں آنکھوں کی پلکے بھی متاثر ہوتی ہیں ایک وقت تا جب گھروں میں خواتین کھانا بناتی تھی جست کے برتنوں میں تو جانے اور انجانے میں یہ جست یا زنک ہمارے بزاہ میں شامل ہوتا تھا اور جست کی یا زنک کی ڈیفیشنسی سننے میں نہیں آتی تھی پھر وقت بدلا جست کی جگہ شیشے کے برتنوں نے لی سٹین ایسٹین نے لی اور ایز ایک انسیکنس نیرلی ایوری شیکنڈ پرسن اس نوڈیفیشن آف زنک زنک کی کمی کم لوگ شکاہ ہیں اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں میں یہ ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ آپ زنک کی ٹیبلٹس نہ لیا کریں یہ آرٹویفیشلی میڈ ہیں اور ہیٹیڈ ہوتی ہیں آپ اس زنک کو یا جست کو اپنی فوڈ سے حاصل کرنے کوشش کریں اور یاد رکھیں فوڈ میں سے ایگز ایف دی اور آرگینک ویری نائس نہیں ہیں تو یہ عام پورٹری کے انڈے وہ بھی ٹھیک ہیں اس کے علاوہ سی فوڈ جس میں جھینگی اور مچھلی آتی ہے اور آخر میں نٹس بادام پستہ آخروٹ بغیرہ یہ تی چیز فول آف زنک ہیں ان کا استعمال کریں ہارٹ کے کچھ ایسی کیسز ہیں جس میں کاڈیولوجسٹ اپنے مریضوں کو ریگولر بیس پے ایسپرین کھلاتے ہیں ایسپرین کو اضافی زنک دے کے ان کی پلکیں بڑھائی جا سکتی ہیں اور دوسرا ہے کیسٹر آئل ارنڈی کا تیل کیسٹر آئل ونڈر فول ہے پلکوں کی گروت بڑھانے کیلئے اور آپ کو سوتے وقت کسٹر آئل اپنے فنگر ٹپ پہ لگائیے اور آنکھوں کی جڑوں میں ہلکہ مساج کی پلکوں کی جڑوں بہترین ٹوٹک ہے کوئی خرچہ بھی نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ کو یہ کیسٹر آئل آرگینک مل جائے اگر آرگینک نہیں ملتا تو یہ آرڈیری بھی چلے گا ویڈیو آپ کو فساند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں بی ریسپیکٹفول کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ پوچھ سکتے اپنا فونمبر لکھی آپ کو الگ سے بھی جواب دیا جائے گا تھانکیو فر واشنگ دس ویڈیو آئی ام ڈاکٹر شہزاد حاشمی